بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹس سٹوڈی ام گونگ پو ٹیچ یو کریب سائیکل ہم پریویس لیکچر کے اندر جو ہے وہ ایروبک ریسپائریشن پڑھ رہے تھے ایروبک ان ایز بل ایز ایروبک اسے جو پچھلا پروسس تھا وہ تھا گلائیکولیسیز گلائیکولیسیز سے نیکس جو سٹیپ ہے وہ ہے ایروبک ریسپائریشن میں دیس کریب سائیکل پہلے میں پتا ہونا چاہیے یہ کریب سائیکل کی اکرس کام پر ہے کریب سائیکل یو کریوٹک سیلز کے اندر مائٹو کونڈریہ کے مائٹو کونڈریل میٹرکس کے اندر جو ہے یہ رنگ کر رہا ہوتا ہے اب یہ سائیکل رنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ گلائیکولیسیز کا جو اینڈ پروڈکٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پائرو ویٹ پائرو ویٹ کے دو مالیکیول جو ہیں وہ گلائیکولیسیز کے اینڈ پر ملتے ہیں سو اس میں یہ ایک تین کاربن کمپاؤنڈ ہے اس میں ہوتا کیا ہے پائرو ویٹ ایسیڈ میں سے ایک کاربن ڈائی اکسائیڈ کو ریموو کر دیا جاتا ہے کیونکہ پائرو ویٹ ایسیڈ بزاتے خود جو ہے وہ کیلون سائیکل کے اندر جو ہے وہ اٹر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مائٹو کونڈریل میٹرکس کے باہر ہے پائرو ویٹ اور یہ مائٹو کونڈریل میٹرکس کے اندر ایڈسمن کے میمبرین کو پاس کرنے کے لیے اور اس کو فکس کرنے کے لیے اس کے اندر آنے کے لیے پائرو ویٹ کو اپنی ایک کاربن جو ہے وہ ریموو کرنی ہوتی ہے وہ کس فارم میں کرے گا یہ کاربن ڈائی اکسائیڈ کی فارم میں کرے گا اور بن جائے گا ایسیٹک ایسیڈ ایسیٹک ایسیڈ کا فارمولہ ہے سی ایسیری سی ڈبل بانڈ او او ایچ ایسیٹک ایسیڈ بن جائے گا اب یہ جو ایسیٹک ایسیڈ ہے یہ آگے ایک کو انزائن ہوگا کو انزائن اے ایس ایچ یہ ایس انزائن کے ساتھ ملے گا اور بنے گا ایسی ٹائل کو اے کیا بنے گا ایسی ٹائل کو انزائن اے بن جائے گا اب یہ جو ایسی ٹائل کو انزائن اے ہیں یہ آپ کے پاس 2 کاربن کمپاؤن ہے 2 کاربن کا کمپاؤن ہے اب یہ کیا کرتا ہے یہ پیچھے سے آنے والا جو پیکرسر مالیکیول ہے that is اوگزیلو ایسیٹٹ یہ 4 کاربن کمپاؤن ہے اوگزیلو ایسیٹٹ 4 کاربن کمپاؤن ہے یہ اس کے ساتھ رییکٹ کرے گا آپ دیکھ رہے ہیں دو کاربن والا کمپاؤنڈ یہ سائیکل کے اندر آ جائے گا جیسے یہ سائیکل کے اندر آئے گا تو جو پہلا پروڈکٹ بنے گا وہ بنے گا سیٹریٹ سیٹریٹ کے بجے سے اس کو سیٹریک ایسیڈ سائیکل بھی کہا جاتا ہے یہ جو سیٹریٹ ہوتا ہے اس کے اندر اس کا اگر میں سٹرکچر بناوں تو سی او او نیگیٹیو سی او او نیگیٹیو سی ایس ٹو سی او او نیگیٹیو اس کے پاس تین کاربوکس لک آئینز ہوتے ہیں تین کاربوکس لک گروپس ہوتے ہیں اس کے پاس اس وجہ سے ہم اس کو ٹرائی کاربوکس لک ایسیڈ سائیکل بھی جو ہے وہ اس کو نام دیتے ہیں آپ جی جو کریاب سائیکل ہے اس کے پہلے سٹیپ میں اوکزائلو ایسی ٹیٹیٹ جو پریکرسر ہے پہلے سے موجود ہے یہ ایسی ٹائل کوئیں کے ساتھ کمبائن کرے گا کمبائن ہونے کے بعد یہاں پر وارٹر کی ایڈیشن ہوگی یہ دیکھ لیں وارٹر ایڈ کیا گیا وارٹر ایڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں سے کو اے ایس ایچ یعنی کہ جو انزائم ادھر یوز کیا گیا تھا وہ یہاں سے نکل جائے گا سو یہ جو اوپر والا پروسس ہے یہ جو پروسس ہے ادھر سے لے کر پائلوک ایسیڈ سے لے کر پائلوویٹ سے لے کر ایسی ٹائل کوئے کا بننا اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں ایک تو کاربن ڈائیکسائیڈ رینووو ہو رہی ہے اور ایس بیل ایس این اے ڈی سے این اے ڈی ایچ ٹو بن رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ رینوویٹ آف ہائیڈروجن ہو رہی ہے پائلوک ایسیڈ کے مالیکیول سے ہائیڈروجن رینوو کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی اوکسیڈیشن ہو رہی ہے اسی سٹیپ کو ہم بولتے ہیں پائلوک ایسیڈ اوکسیڈیشن اور اسی سٹیپ کے اندر ہم دیکھتے ہیں پائلوک ایسیڈ ڈی کارب اکسیلیشن یہ دو سٹیپ ہو رہے ہیں جیسے یہ ایسی ٹائل کو اے بنے گا ایسی ٹائل کو اے بن کے یہ اوکسیلو ایسی ٹیڈ کے ساتھ جو ہے وہ رییکٹ کرے گا اور اس میں ایک وارٹر کا مالیکیول ایڈ کیا جاتا ہے اور کو اے ایس ایچ انزائم جو ہے یہ باہر آ جائے گا سائیکل سے نکل آئے گا ایسا دوبارہ یوز ہونے کے لیے تو یہ جو پہلا پروڈکٹ ہے یہ چھے کاربن کمپاؤنڈ ہے اس کو ہم بولتے ہیں سٹریٹ اس کو ہم بولتے ہیں سٹریٹ اب یہ جو سٹریٹ ہے اس کے پاس تین کارب وکس لکے سے گروپ ہیں یہ آگے کنورٹ ہوتا ہے اپنے ہی ایک آئیسو میرک فارم میں آئیسو سٹریٹ آئیسو سٹریٹ بھی چھے کاربن کمپاؤنڈ ہے اب جو نیکس سٹیپ ہے اس کے اندر دو کام ہو رہے ہوتے ہیں ایک آئیسو سٹریٹ سے ہائیڈروجن ریموف کی جا رہی ہے آپ دیکھیں این اے ڈی پوزیٹیو سے این اے ڈی ایچ ٹو بن رہا ہے تو دو ہائیڈروجنیں آئیسو سٹریٹ سے کھینچی جا رہی ہیں اور ایز ویل ایز یہاں پر پوزیٹیو چارج ہے تو اس سے الیکٹرون بھی لیے جا رہے ہیں تو میں نے پریویس لیکچر کے اندر بھی بتایا تھا لاؤس آف الیکٹرون ایز ویل ایز ریموفل آف ہائیڈروجنیز کارڈ آکسیڈیشن تو اس کی بھی آکسیڈیشن ہو رہی ہے تو آئیسو سٹریٹ کی آکسیڈیشن ایز ویل ایز کاربن ڈائکسائیڈ ریموف ہو رہی ہے تو آپ کہتے ہیں ڈی کارب آکسیڈیشن آکسیڈیشن ایز ویل ایز کیٹو گلوٹا ریٹ میں بھی یہی سیم پروسس ہوگا کہ اس کی ڈی کارب آکسیڈیشن ہوگی ایز ویل ایز ڈی ہائیڈروجینیشن ہوگی سو این اے ڈی سے این اے ڈی ایچ ٹو بنے گا تو ایل فا کیٹو گلوٹا ریٹ ایک انٹرمیڈیئٹ کمپاؤنڈ جس کو سکسی نائل کو انزائم کے اس کے اندر کنورٹ ہو جائے گا جو کہ آپ کی بک میں منشن نہیں ہے اسی سٹیپ میں کیا ہو رہا ہوتا ہے جیسے ہی یہ پاس کاربن والا اپنی کاربن ڈائیک سائٹ دے گا تو یہ سکسی نائل کو انزائم اے میں کنورٹ ہوگا وہاں پر کیا ہوتا ہے یہ جی ڈی پی کا مالیکیول ہے یہ بھی آپ کے پاس جیسے ای ٹی پی ہے تو یا ای ڈی پی کا مالیکیول ہے اسی طرح سے یہ گوانوسین ڈائی فاسفیٹ ہے یہ پلس میٹوکونڈری میٹرک سے ان آرگینک آئین کو پکڑے گا پکڑ کے یہ کنورٹ کر دے گا جی ڈی پی کے اندر جو کہ ایک انرجی رچ کمپاؤنڈ ہے اب چونکہ سیل کو زیادہ ای ڈی پی کی ضرورت ہوتی ہے تو اسی وقت سیل جو ہے اس میں موجود ای ڈی پی اس سے فاسفیٹ آئین لے کر ای ڈی پی میں کنورٹ ہو جائیں گے اور یہ دوبارہ پھر آپ کے پاس جی ڈی پی کے اندر کنورٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ کو ایک ای ڈی پی کا جو ہے وہ مولیکیول مل جاتا ہے یہاں تک اس سے پہلے ہمیں ایک ناڈی ای ڈی 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 نیچے ملا اور یہاں پر ای ڈی پی ملا ہے اس کے بعد یہ کنورٹ ہوتا ہے چار کاربن کے اندر کیونکہ پانچ کاربن ملا یہ تھا ایک کاربن آئیٹ سائٹ یہاں پہ ریموو ہوئی تو یہ رہ گیا چار کاربن کنٹیننگ کمپاؤنڈ جس کو ہم بولتے ہیں سیکسینیٹ سیکسینیٹ میں fad fad جو ہے یہ convert ہوگا fad h2 کے اندر آپ دیکھیں دوبارہ سے dehydrogenation ہو رہی ہے dehydrogenation ہو رہی ہے fad fad h2 بن رہا ہے تو آپ کہتے ہیں اس کی دوبارہ oxidation ہوگا dehydrogenation as well as oxidation saxینیٹ convert ہوگا fuma rate کے اندر fumarate میں وارٹر اینڈ کیا جائے گا اور یہ کنورٹ ہوگا میلیٹ کے اندر اب یہ بھی چار کاربن کمپاؤنڈ ہے یہ بھی چار کاربن کمپاؤنڈ ہے اب میلیٹ جو ہے اس کی دوبارہ ڈی ہیڈروجینیشن کی جاتی ہے تو یہ ن اے ڈی پوزیٹیو کنورٹ ہوکے ن اے ڈی ایچ ٹو کے اندر کنورٹ ہوکے دوبارہ بنا دیتا ہے اوکزیلو ایسیٹیٹ تو یہاں دوبارہ سے پھر اوکزیلو ایسیٹیٹ ایسی ٹائل کو انزائم اے کے ساتھ جو ہے وہ رییکٹ کرے گا اور سوٹریٹ بنا دے گا اور ایسے اس طرح سے یہ جو ہے سائیکل رن کرتا رہے گا اب ہمیں اس سائیکل میں جو نیٹ پروڈکٹ ملے ہیں وہ کیا کیا ہیں وہ میں یہاں پہ منشن کر دوں آپ کو ملے ہیں ایک دو تین تین اے ڈی ایچ ٹو اے ڈی ایچ ٹو کتنے ملے ہیں اے ڈی ایچ ٹو ملے ہیں تین اسی طرح سے اے ڈی پی ملی ہے ایک اور اے ڈی ایچ ٹو ملے ہیں وہ بھی آپ کو ملا ہے ایک بچوں ایک بات یاد رکھیں جو یہ کریب سائیکل ہوتا ہے یہ ایک پائرو ویٹ کے مالیکیول کو پکڑ رہا ہے لیکن آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ گلائیکولیسس کے ریزلٹ میں دو پائرو ویٹ کے مالیکیول بنے تھے دو پائرو ویٹ جو ہیں وہ دو دفعہ کریب سائیکل کو رن کریں گے ایچ میر کہ ایک گلوکوز کا مالیکیول سے دو دفعہ کریب سائیکل جو ہے وہ رن کرتا ہے تو اس کو پھر آپ ملٹیپلائی کر دیں گے دو سے تو یہ 3,2,6 NADH2 ملٹیپلائی بیٹو 2,2 ATP LLH2 FADH2 یہ آپ کے پاس نیٹ ییلڈ ہوگی ٹرائی کارباکس لک ایسیڈ سائیکل کی یا کریب سائیکل کی یا سٹریک ایسیڈ سائیکل کی تو دوبارہ تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ رن کہاں پر ہو رہا ہے آپ کے پاس میٹو کونڈیل میٹرکس میں پریکرسر مالیکیول ہوتا ہے ایک زیلو ایسی ٹیٹیٹ یہ اسی ٹائل کوئے کے ساتھ ملے گا واتر ایڈ ہوگا کو ایس ایچ انزائیم جو ہے یہ ریموو ہوگا تو یہ سٹریٹ کے اندر کنورٹ ہو جائے گا اس کے بعد سٹریٹ سے آئیسو سٹریٹ وہاں پہ انزائیم جو کام کرے گا وہ ہوگا آئیسو سٹریٹ ڈی ہائیڈروچین ایز آئیسو سٹریٹ ہائیڈوجین کو ریموو کر رہا ہے ڈی کا مطلب نکالنا ہائیڈروجین کا مطلب ہائیڈروجین ایز ہائیڈروجین کو نکالنے والا آئیسو سٹریٹ ڈی ہائیڈروجین ایز آیلفا کیٹو گلوٹارے ڈی ہائیڈروجین ایز اور دوبارہ پھر یہ alpha keto gluta rate سے carbon dioxide بھی نکلے گی اور اس کی oxidation ہوگی ATP کا molecule میں یہ succinate کے اندر convert ہو جائے گا یہاں پر بھی یہ آپ کے پاس succinate dehydrogenase FAD کو use کرتے ہو FADH2 بنا دے گا یہاں سے hydrogen کو remove کروا کے اس کی بھی oxidation ہوگی fumarate کے اندر convert ہو جائے گا fumarate جو ہے وہ melate کے اندر convert ہوگا water کی addition کے بعد dear students اب problem آپ کو یہ ہوتی ہے کہ اس کو یاد کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو اس کے لیے میں نے ایک trick بنائی ہے trick کیا ہے citrus is kept in strong fluid having maximum oxygen یہ پوری کی پوری جو ہے لائن آپ کو یاد کرنی پڑے گی citrus کا آپ کو بتایا lemon کے لیے بھی use کیا جاتا ہے malta وغیرہ کے لیے بھی use کیا جاتا ہے oranges جس پوری citrus family ہے citrus is kept in strong fluid citrus is kept in strong fluid having maximum oxygen دیکھیں citrus سے citrate is سے iso citrate kept سے keto glutarate alpha keto glutarate strong سے succinate fluid سے f سے fumarate اور maximum م سے melate اور oxygen کے o سے oxaloacetate it's mean it's mean کہ آپ نے اس کا پہلا پہلا word لینا ہے c سے citrate i سے iso citrate k سے keto glutarate s سے succinate f سے fumarate m سے melate اور o سے oxaloacetate تو ڈیر سوڈنٹ یہ تھا grab cycle انشاءاللہ کل ہم کل جو لیکچر ہوگا ہمارا لیکچر نمبر 13 وہ ہوگا ای ٹی سی ایلیکٹران ٹرانسپورٹ چین مائٹو پاند دیا سینکیو اسلام علیکم مائٹو پاند